بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے ایلیت اللہ ایسے ہی حسنا مفترات و آباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے ہم زمان میں رکھیں اجاب کے ساتھ بہت ہی مشہور ریسپی شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے کراچی کا مشہور انڈے والا برگر کیسے بنائیں گے تو اس کو ہم اپنے گھر میں کس طریقے سے بنائیں گے بلکل وہی ٹیسٹ وہی چٹنیا یا ہم پوری کمپلیٹ ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو پلیز میرے ساتھ انٹک رہیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے جائے گا یہاں پر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دال دال میں نے یہاں پر چنے کی لے لیتی اور ایک کپ لیے اس کو میں نے بھگو دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے اور اب اس کا میں نے پانی نکال کر اس کو ہم ڈال دیتے ہیں ایک کڑھائی میں اب اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے کیونکہ اس کے ہم بنائیں گے پیٹی یہاں پر دو بڑے لسن بن ڈال دیکھتے ہیں اور دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی آٹھ چھ دزدانے ہیں کالی مرچ کے وان ٹی سپون زیرہ وان ٹی سپون دھنیا ہے تین سے چار لونگ ہیں اور دو تکڑے دار چینی کے اور تین سے چار ہری مرچیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ایک آلو لے لیا ہے اور اس کو میں نے چھیل کر چلی فلیکس ڈال دیں گے اور وان ٹی بل اسپون میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور وان ٹی بل اسپون میں یہاں پر ڈالوں گی چینی سالٹ سارا فلیور جو آتا ہے باہر کے مسالوں میں وہ اسی چیز سے آتا ہے تو آپ اس کی جگہ چکن کیوٹ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ پانی ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کر اس کو اب میں رکھ دوں گی فلیم پر یہاں فلیم کو میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہوا ہے اور اب اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ٹک پندرہ منٹ میں ہماری دال بھی سوک ہو جائے گی اور پانی بھی اس کا ڈرائی ہو جائے گا اب آب آتا ہم چٹنیوں کی طرف یہاں بنائیں گے گرین چٹنی ایک بنچ لیا ہے میں نے دھنیے کا ایک مٹھی بھڑ لیا ہے میں نے پودینا دو ہری مٹھے لے لی ہیں ون ٹی سپون ڈال دوں گی میں یہاں پر چلی فلیک اور ون ٹی سپون میں یہاں پر نمک ایٹ کروں گی اور اس کے علاوہ میں یہاں پر ڈال دوں گی ون ٹی سپون بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اب یہاں پر دو چمچے میرے پاس بڑے والے املی کا پال پر وہ ایٹ کر دیا ہے دو بڑے جوے ہیں میرے پاس لسن کے وہ ڈال دی ہیں اس میں اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں مکسی کے جار میں گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں دیکھئے اتنی مزیدار سی ہری چٹنی ہماری جو ہے تیار ہو گئی ہے چٹ پٹی سی اب اس کو اپنے وال میں نکال دیتے ہیں ایک اور اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب آجاتے ہیں اپنے کباب کے طرف یہاں دیکھئے دال جو ہے ہماری کافی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے کافی سارا پانی اس کے اندر ڈیوس ہو گیا ہے اب تھوڑا سا پانی اس میں بچا ہے تو فلیم کو ہم ہائی کریں گے اور ہائی کرتے ہوئے فلیم کو ہم یہاں پر اس کے پانی کو ڈرائے کر لیں گے اب اس کے اندر جو کھڑے مسائلے ہم نے ڈالے تھے دارچینی اور بڑی لائچی اس کو ہم نکال دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے موں کے اندر نہ آ کر ہمارا ٹیسٹ غراب کریں تو ان کا فلیور چاہیے تھا فلیور آ چکا ہے اب یہاں دیکھئے پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اور ایک چوپر پہ ڈال کر اس کو ہم چوپ کر لیں گے تو یہ جو ہے ہمارے کباب کا مسائلہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اپنے ایک بول میں یہاں پر یہ دیکھئے بہت سٹیکی سا لگ رہا ہے تو اس کی بائنڈنگ کے لئے ہم یہاں پر ٹال دیں گے تھوڑا زہرہ دنیا اور یہاں پر ٹال دیں گے تری ٹیبل سپون بھر کے میں یہاں پر بریڈ کرمز ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی اچھی سی بائنڈنگ ہو سکے کیونکہ صرف دال کے گباب بن رہے ہیں یہاں پر تو صرف دال جو ہے وہ ٹھہرے گی نہیں تو اسی لئے اس کی بائنڈنگ کے لئے ہمیں یہاں پر بریڈ کرمز کا یوز کرنا ہوگا اب یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کی پیٹی تیار کر لیتے ہیں برگر کی پیٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑے ہم جو کباب بناتے ہیں ان سے تھوڑی سی موٹی بنتی ہے تو یہاں پر اسی لئے تھوڑے مسالے کو ہم نے زیادہ لیا ہے اور تھوڑے سی ہم موٹے موٹے کر کے اس کے کباب بنا لیں گے تو یہ کباب بن کے جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب آجاتے ہیں ہم اس کی جو میونیز بنائیں گے اس کے کیپچ ڈال کے میونیز کا سیلڈ جو کہ برگر میں یوز کیا جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہاں پر ہاف کپ میں نے میونیز لیا ہے سببل میونیز ہے اور اس کے طرح ڈال دیں گے ہم آدھا کپ ہی شیر ایڈٹ کیپچ ڈال دیں گے بند کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کیلئے ہم یہاں پر ڈال دیں گے وان ٹی سپون کے قریب سویا ساس وان ٹی سپون ڈال دیں گے چیلی ساس تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے اور تھوڑی سی ہم کالی مرچ ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھا سا آئیس میں اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو بھی سائٹ پہ کریں گے تو سارے چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہجاتے ہیں انڈے کی طرف یہاں انڈہ ہم نے لیا ہے ایک اور اس کو ہم نے اتنا پھیٹنا ہے کہ یہ ایک جھاگ کی فارم میں آ جائے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے جو باہر والے ہوتے ہیں برگر بنتا ہے باہر بزار میں تو ان کا انڈہ ہوتا ہے بہت ہی اچھے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے اور کباب کو بھی جب وہ فرائے کرتے ہیں تو پوری طرف وہ انڈے کے ساتھ اچھے سے فرائے ہوا ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو بیٹ کروں گی اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ اس والی فارم میں آ جائے گا انڈہ بھی ہمارا ریڈی ہے اب ہجاتے ہیں کباب فرائے کر لیتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے آئل یا پھر گھی آئل ہمارا گرم ہوگا تو اس کے اندرہ ڈال دیں گے ہم کباب بہت ہیچے سے ڈپ کر کے کباب کو ڈالنا ہے یہاں میں تین برگر بناوں گی اور تین ہی کباب کو میں یہاں پر فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے فرائے کر لیں گے میڈیم فلم پر فرائے کریں گے اب اس کے سائٹ کو چینج کرتے ہیں کیونکہ ایک سائٹ اچھے سے یہ فرائے ہو چکا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی ایسی ہی فرائے کریں گے اب اس کو سائٹ پر لگا دیتے ہیں جس طرف آئل ہے اب یہاں پر ہم اپنے برگر کو سیکھ لیں گے یہ برگر ہے میرا تری لیئر میں اس کی سائٹ کو اچھے سے میں سیکھ لیتی ہوں اچھے سا کلر آ جائے گا اس میں تھوڑے سے ہی کرسپی ہو جائیں گے تو ٹیسٹی لگتے ہیں یہ اس کو ہم نکال دیتے ہیں سیکھتے ہوئے تھوڑی سی لیندی یہ ریسپی ہے لیکن آپ اس کو اپنے گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے دار سے بنتے ہیں بلکل باہر کی چٹنیوں کا ٹیسٹ آئے گا اس میں کیونکہ میں نے آپ سے وہی اوریجنل ریسپی شیئر کی ہے تو یہ سب کو بہت ہی پسند آئے گا لگے گا نہیں کہ آپ یہ باہر کا لاکھے کھا رہے ہیں یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے تو یہ دیکھئے میں نے برگر کو بھی اچھے سے سیکھ کے نکال دیا ہے اب کباب کے سائٹ کو چینج کرتے ہیں اب یہاں پر ہم اپنا اوملیٹ بنا لیں گے جس اڈے میں ہم نے کباب فرائے کی ہے وہی اڈے کا ہم نے اوملیٹ بنانا ہے تو ایک ہی اڈے کے اندر ہمارے دو برگر آرام سے تیار ہو جائیں گے تو یہاں بھائی دیکھئے سمپلی اوملیٹ ہے یہ فوراں سے یہ سکھ جائے گا اور بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کوک کرنے سے اوملیٹ جو ہے ہمارا جوسی نہیں بنتا وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو جوسی اوملیٹ جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا سا آتا ہے تو یہاں دیکھئے کچھ سیکنڈوں کے اندر ہم نے یہ اوملیٹ فرائے کرنا ہے اور نکال دینا ہے اب اسیمبلنگ کی طرف آتے ہیں پہلے گرین چٹنی ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر دہی والی چٹنی ہیں دہی میں آپ یہی گرین چٹنی ملا کر دہی والی چٹنی بنا سکتے ہیں اب کباب لے لیتے ہیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اس کو اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو ہم نے میونیز اور کیبچ کا سیلڈ بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اوپر کلیر لگائیں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں اور پیاس کے لچھے رکھ دیں گے تھوڑے سے اور اس کے اوپر تھوڑی سی چٹنی ڈال دوں گے گرین والی اب اس کی برگر کی دوسری لیئر آئے گی اس کے اوپر بھی وہی پروسس ریبیٹ کریں گے چٹنیوں کا بس دہی والی چٹنی تھوڑی سی کم ڈالیے گا ورنہ برگر جو ہمارا وہ سوک ہو سکتا ہے اور ٹوٹ سکتا ہے اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے سیلڈ لیف اور اوپر رکھ دیں گے ہم اوملیٹ اوملیٹ کے میں نے دو حصے کر لیے تھے اب اوپر کوکمبر رکھ دیں گے کک سلائس ٹمیٹر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گے اب چٹنی ڈال دیں گے گرین والی اور دہی والی چٹنی ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ہم اپنی لاسٹ لیئر لگائیں گے برگر کی کارلک چلی سال ڈال کر تو یہ دیجئے ہمارا کراچی کا مشہور انڈے والا برگر بن کے تیار ہو گیا ہے کتنی آسانی کے ساتھ بنا لیا ہے اور بلکل باہر کے ٹیسٹ والا آپ ضرور بنائیے گا امید کرتی ہوں بہت ہی اچھا لگے گا آپ کوئی اور ریسی بھی پسند آئے ہوگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نائے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ سبسکرائب کیے مجھے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ